مکل روائے کے خلاف شبندو ادکاری نے یاچکہ داخل کی ہے بنگال ویدان سوا کے سپیکر کو یہ یاچکہ دی ہے مکل روائے کی ویدان سوا صدستہ رد کرنے کی یاچکہ دی گئی ہے دراصل میں دل بدل قانون کے تحت صدستہ رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے بی جے پی چھوڑ کر ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے تھے مکل روائے اور اب مکل روائے کی صدستہ ختم کی جائے یہ مانگ شبندو اتاری نے ویڈان سوا کے دھیکش سے یعنی ویڈان سوا سپیکر سے کی ہے اس وقت کی بڑی خبر حالانکہ نیموں کے مطابق مکل روی کو سیٹ چھوڑنی ہی تھی چناب وہاں پر دوبارہ ہونا ہی تیہ ہے لیکن لگاتار سیاست گرماتی نظر آ رہی ہے زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا روک کرتے ہیں ہمارے سیوگی تاپس سنگوپتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تاپس یہ تو نیم کے تحت مکل روی کو کرنا ہی تھا پھر کیا وجہ کہ شبندو کو یاچکا داکل کرنی پڑی مکل روی کے طرف سے ابھی کوئی سپسٹی کرن نہیں کیا گیا ہے اسیمبلی کے سامنے کہ وہ جو ویڈائک پر ہے وہ چھوڑیں گے اس لیے دو ہفتے تک کا انتظار کیا گیا تھا اور آخر میں شبندو اتاری نے ایک یاچکا کے دوارہ سپیکر کے پاس یہ نمیدن کیا ہے کہ مکل روی کا جو ویڈان سوا کا ممبرشپ ہے اسے خارید کیا جائے انٹی دفیکشن لاؤ کے تحت 10 شیڈیول میں منچن کیا ہوا ہے حالانکہ ترینومل کانگریز کو زیادہ سبجھو دینے کو تیار نہیں ہے ان کے مطابق شیشیر ادکاری جو ترینومل کانگریز کے ایمپی رہ چکے ہیں شبندو ادکاری کے پتا ہے وہ بھی اس طرح سٹنگ ایمپی ہے حالانکہ انہوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کیا ہے اور انہوں نے بھی اپنے پر سے ریزائن نہیں کیا ہے جس کے حوالہ دیتے ہوئے ترینومل کانگریز سے زیادہ سبجھو دینے کے تیار نہیں ہے لیکن ایجیبی کے طرح سے ہر ممکن پوچیش کی جاری ہے تاکہ کانومی طور پر مخل روائے کا جو دیدائق پدھے اسے دسکوالیفائی کیا جائے چلی آپ نظر بنائے رکھے آگے بھی آپ سے تمام اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ